عمران خان بہت سے معاملات کے اندر مہاتیر محمد کی مثال دیتے ہیں وہ ان کی سرمایہ کی مثال دیتے تھے اور بڑا تقریروں میں بتاتے تھے کہ ہم نے بھی اس طریقے سے ایسا دمر بھی وہ مثالیں دیا کرتے تھے یہ پرائیوٹیزیشن تو کرنی نہیں ہے جی ہمارے یہ اساسیں ہیں بڑے قیمتی اساسیں ہیں یہ نہیں پتہ ہم ہر سال پانچ تات سو ارب روپے کی فقی کھا رہے ہیں تو ہم نے بھی اس کو ملیشیا کے سرمایہ کی طرز میں بنانا پھر وہ مہاتیر آئے مہاتیر نے کہا یہ غلطی نہ کرنا ہم نے اربو ڈالر اس میں ڈب ہو دیا شاید اس سے اکل آگئی ہوں میں لیکن مہاتیر نے ایک اور بات بھی کہی اس کا اگر انٹرویو آپ ریسنٹ انٹرویو پڑھیں جب ملٹ ڈان چل رہا تھا اسٹیشیا کے اندر تو اس دمائنے میں مہاتیر نے بڑی بولڈ پوزیشن لی تھی وہ رنگٹ کو بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ اکیلا بندہ تھا جو اپنے ایکانومی کو بچانے میں کسیات تک کامیاب ہوا تھا باقی پورا ہی اسٹیشیا ڈوب گیا تھا یہ نائنٹی سیون کا جو فنانشل پرائسز تھا ابھی مہاتیر نے کہا یہ مجھے دوبارہ اثار نظر آ رہے ہیں اسی نائنٹی سیون والی فنانشل پرائسز کے اندر تو میں اپنی کرنسی کو رنگٹ کو سپیکولیٹرز کے اوپر نہیں چھوڑ سکتا مجھے اس کو پروٹیک کرنا ہے دنیا جدھر بھی چل دی ہے چلتی رہے لیکن میں رنگٹ کو پروٹیک کروں گا تو ہماری ایکانومی آگے چلے گی یہ مہاتیر محمد جس کو عمران خان اپنا سپیرچول لیڈر کہلیں یا اپنا استاد کہلیں یا اپنا سیاسی رہنماء کہلیں سورس آف انسپیریشن کہلیں یہ مہاتیر محمد کا لیٹسٹ انٹرویو ہے جو ویڈیو پہ بھی دستیاب ہے ٹیکسٹ میں بھی دستیاب ہے میں پروگرام کے بعد ان کی ایکنومک ٹیم کو بھیجوں گا کہ وہ پڑھیں کچھ اکل حاصل کریں اگر کر سکتے ہیں تو اگر ability ہے تو کیونکہ جو کچھ روپے کے ساتھ پچھلے دس ماہ میں انہوں نے کیا اور جو کچھ ہم نے کمایا اس کی سزا پاکستان کو آئندہ تین سے چار سال ملنی ہے اس سے پہلے ہم اب اس crisis سے باہر نہیں نکل سکتے جتنی مرضی تقیریں کر لیں جتنا مرضی چور اور ڈاکو کہلیں نون لیک کو اور پیپرز پارٹی کو but they have created a crisis there is no easy way out now روپیہ 104 پہ تھا devaluation required مستع اسماعیل نے اس کی پہلے devaluation کی اس کے بعد انٹرنیشنل مانٹری فنڈ جب یہ حکومت میں آ رہے تھے کےٹیکرز کے ساتھ انٹریک کر رہا تھا 132 کی اوپر وہ بات کر رہے تھے 132 35 کہیں پہ جا کے اگریمنٹ کر لیتے تو روپیہ کی یہ صورت یہ بے قدری نہ ہوتی جو آج ہمارے سامنے ہیں گزشتہ روز economy manage کس طریقے سے ہو رہی ہے کل currency dealers کو پتہ تھا کہ انہوں نے روپیہ devaluation کرنا ہے کل open market میں روپیہ 148 پہ چلا گیا تھا آج انٹر بینک میں آج 147 پہ گیا 500 ارب روپیہ کی ٹیکس کی بھکی کھا کے بیٹھے ہوئے exports 10 ماہ میں پتہ نہیں اب تو 40 فیصد کے قریب devaluation روپیہ کی ہو گئی ہے اس کے بعد 0.12 فیصد negative growth ہے اوپر نہیں گئی نیچے گر گئی ہیں exports ہماری 40 فیصد devaluation کے بعد industrial sector جہاں ہم نے ایک کروڑ جابز دینی ہے وہاں اگر نو ماہ کے اداد و شمار بتاؤں تو 3 فیصد negative growth ہے اگر منتھ ان منتھ کا اداد و شمار آپ کو بتاؤں تو مارچ اوور مارچ 10.63 فیصد negative growth ہے اور 450 ارب روپیہ کا officially ہم acknowledge کر رہے ہیں کہ ہماری tax revenue shortfall ہے اس لئے ہم نے amnesty نکالی اور ساتھ مسئلہ بچھا کے دعائیں مانگیں گے کہ اس میں لوگ apply کر لیں کس طریقے سے economy manage کر رہے ہیں میں پہلے لفظ بڑا غلط یا سخت کہہ لیں استعمال کیا تھا عمران خان نے استعمال کیا تھا وہ پی ایس ایل کے کھلاڑیوں کے لیے کہ یہ ریلو کٹے اور پھٹیچر کھلاڑی جو ہیں وہ آگئے ہیں تو ریلو کٹے اور پھٹیچر کھلاڑی اس اقتصادی سوچال کو ٹھیک نہیں کر سکتے آپ کو you have to think out of the box آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی سٹینڈرڈ ریسیپی ہے کیوں تھی جس ملک میں جاتے ہیں اسٹیشیا کا فنانشل کرائسز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا 97 میں اور ایک ہی طریقہ تھا ان کا ہر ملک میں جاتے تھے بیل اوٹ دیتے تھے کرنسی کو کہتے تھے دی ویلیو کرو پالیسی ریٹ اوپر کرو بیڑا گھرک ہو گیا ایکانومی کا اس وقت دس اشاریہ سات پانچ فیصد ہے پالیسی ریٹ اس کے اوپر یہ پالیسی ریٹ سینٹرل بینک ہے جو کمرشل بینک ہے وہ لینڈ کرے گا چودہ فیصد پہ تین فیصد انفلیشن کی کاؤسٹ آئے گی سترہ اٹھارہ اگر بیس تاریخ کو مانیٹی پالیسی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے سپیکولیشن یہ ہے کہ یہ بارہ فیصد پہ لے جائیں گے پالیسی ریٹ کو بیس فیصد اگر لینڈنگ کاؤسٹ ہوگی کون سا دنیا کا بندہ لاؤکہ وہاں پہ انڈسٹری لگائے گا ریٹ آف ریٹرن نہیں بیس فیصد نہیں ملے گا کسی کو تو یہ ایکنومک مینجرز اگر حفیظ شیخ صاحب یہی سوچ لے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور ان کے ساتھ جو ٹیکس کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور سینٹرل بینک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہی سوچ پال رہے ہیں تو یہ امران خان کی حکومت کو تو ربوئیں گے ساتھ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کیلئے ایسی مشکلات پیدا کر جائیں گے مائن فیلڈ ایپ قیدہ ہے جو اس میں سے چار پانچ سال نکلانی جا سکتا ہے